نمسکار ساتھیوں آج ہم بات کریں گے بھئی ملیشیا کے بارے میں جی ہاں ملیشیا کے بارے میں اپٹیٹ آپ کو دینے ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ملیشیا میں ابھی لوگ ڈاؤن اوپن ہوا ہے دیرے دیرے فلائٹیں وغیرہ سسٹم روٹین میں آ رہا ہے تو اجنٹ لوگ واپس سکری ہونے لگ گئے ہیں ملیشیا والے جی ہاں اور ملیشیا میں آپ کو پتا بھئی استتی بڑی خراب ہے کرونا کی بھی استتی خراب ہے ویسے برسہ سار زیادہ ہے استتی کل ملا کے ایک دم خراب ہی سمجھ سکتے ہیں جی لیکن پھر بھی ملیشیا جانے کی اچھک لوگوں کو بہت زیادہ لوگ اچھک ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے جہاں تک میں نے نوٹ کیا سب سے زیادہ جتنے بھی کنٹری میں لوگ جاتے ہیں سب سے زیادہ لوگ ملیشیا میں فنستے ہیں جی ہاں سیدھا ریجن ہے بھائی ویجیٹ ٹو ورک ویجیٹ ٹو ایمپلویمنٹ والے چکر میں محسنا جبکہ ملیشیا میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے چوہ کتنا ہی سمجھا دو اجینڈ والی بات سمجھ میں جلد نہیں آجینڈ جو سمجھاتا وہ جلدی آ جاتی ہے یہاں پہ ہم بات کریں گے بھائی ایک بندے کا اگر یہ بندہ میرے سے کنٹیکٹ نہیں کرتا 500 روپے خرچ نہیں کرتا مجھے فیس نہیں دیتا تو 100% مورننگ میں یہ بندہ اکاؤنٹ میں اجینڈ کے 30 ہزار روپے ڈالنے والا تھا جی ہاں اور مجھے بھائی 500 روپے ایسے ہی لوگ آپ لوگ نہیں دیتے ہو آپ لوگوں سے اجینڈ پیسہ مانگتے ہیں کہ بھائی اوفرلیٹر آ گیا ویزا آ گیا ابھی 20-30-30-60-70 ہزار روپے ڈالیے تب آپ کو لگتا ہے کہ اتنا پیسہ دینے سے بڑی ہے 500 روپے دیکھیں پتہ تو تھوڑی تسلیت ہو جائے گی نا تب آپ 500 روپے مجھے دیتے ہیں یہ بات سچائی ہے 100% سچائی ہے کیونکہ لوگوں کی میرے سے بات ہوتی ہے تب پتہ لگتا ہے کہ سر یہ ڈوکومنٹ چیک کریے اجینڈ کو کل سوپہ پیسہ دینا ہے صحیح ہے غلط ہے 90% لوگ ایسے کیوں سنوالے ہوتے ہیں تب سمجھ میں آزتی ہے بات اس بندے نے بھی میرے سے کونٹیک کیا بولا سر یہ میرا ویزا ہے ملیشیا کا اجینڈ نے دیا ہے اب اس کا پروسس کا میں بولا بھائی اجینڈ نے کیا بتایا تو اجینڈ نے بتایا کہ سر 60,000 روپے اجینڈ میرے سے لے گا ویزا دے دیا اور کل سوپہ مجھے اس کو 30,000 روپے دینے ہیں ویزا لنکہ میرے پاس ہے پاسپورٹ بھی میرے پاس ہے میڈیکل میرا ہوا نہیں ہے میں نے دیکھنا کیا تھا سدھا سدھا دیکھی رہا ہے یہ تو تو میں بولا بھائی اچھا اور اجینڈ تیرا ویزا ہے اور اس کے بعد وہاں جا کے تیرا ورک پرمیٹ پاسپورٹ میں لگ جائے گا اب یہ بات اجینڈ بندے نے مجھے بتائی پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی ایسا نہیں ہے یہ بلکل غلط بات ہے تو آپ ایسا مت دینا جیسے بندے نے بولا کہ تُو نے مجھے اجینڈ کو بولا کہ تُو نے مجھے ویزا یہ غلط دیا ہے یہ ویزا پر صحیح نہیں ہے تو اجینڈ نے بھائی دھمکی دینی سٹارٹ کر دی بندے کو کہ میں تجھے دیکھ لوں گا میں تجھے بین کروا دوں گا کوئی بھی دیش تو نہیں جا سکتا بتاؤ اجینڈ کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ جانے والے بندہ اگر اس کو پیسہ نہیں دے ویزا کا فرجی ویزا کا تو بھی وہ ان کو دھمکی دینے لگ جاتے ہیں کہ میں تجھے کسی بھی دیش نہیں جانے دوں گا سب دیشوں میں تجھے بین کروا دوں گا تیرا ویزا کینسل کروا دوں گا میں بولا بھائی اس کو دو تو کالی نکال ٹھیک ہے اور اس کو بلوک کر دے والد تیری زیادہ تو میں یہاں پر نہیں بولوں گا لیکن میں نے ان کو سمجھا دیا کہ ان کی کچھ نہیں کر پائے گا ان کی اوقات کا ہے بھائی ارے بھائی ویدیش جانہ تو اگر آپ کو نورمل کوئی کیس لگ جاتا ہے نورمل کیا اس میں بھی پولیس بھی آپ کو بین نہیں کر سکتی ویدیش جانے سے تو یہ اس اجینٹ کی اس دلال کی اوقات کیا ہے جو آپ کو بے کوب بنا کے ایک گریب آدمی کو ٹھکیر آپ سے یہ پیسہ لینے کی کوشش کر رہا ہے سمجھ رہے بات کو تو اگر آپ ملیشیا جا رہے ہیں تو بھائی ساودانی رہیں اگر دیکھئے سب سے بڑی گناہ میں آپ لوگوں کی یہ مانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اجینٹ کون ہے آپ کس کے تھوڑ جا رہے ہو یار ہمیسا اچھا کوئی اجینٹ آفیس ہو گورنمنٹ اترائی جو وہ ایسا نہیں کرتے نہیں کر سکتے سمجھ گئے تو ان کے دور آپ جانے کی آپ کئی گلیب مولے میں چائے کی نکڑ پر مولے میں کوئی بیٹھا ہے اجینٹ پکڑ لیتے ہیں وہ فیس بک سے دیک لیتے ہیں اور آپ لوگ فنس جانے کی بھج جاتے ہیں پھر آپ مر گئے رہے برباد ہو گئے میں کیا کروں اس سب کا ایک ہی علاج ہے بھائی یہ بک اس میں وہ سب کچھ جانکاری ہے پچاس ٹوپک کے مادم سے ہے کہ ایسے لے کے جڑ تک سب کچھ اس بک میں مل جائے گا آپ کو ماتر چھسو روپے خرچ کیجئے رائی بک آپ کو گھر مانگوائیے جندگی بر کے لیے ساتھ دے گی اور اس کو آپ بڑھ لیں گے نا تو بھائی انڈیٹ پرسنٹ آپ ان اجینٹوں سے تھگوں سے بچ سک سکتے ہیں اب اس سے آپ چھسو روپے ویدیز جانے کے نام سے خرچ نہیں کر سکتے تو بھائی آپ کو اوپر والا بھی نہیں بچا سکتا بس یہ اپ ڈیٹ دینی تھی ویڈیو سالہ کے تو لائک شیئر کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو مچی جانکاری کے ساتھ جہیں